ہیلو پیپل ویلکم ٹو مادو ایب ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم ایج ٹی ایمل اور سی ایس ایس کا یوز کرتے ہوئے فولی ریسپونسیو اور انیمیٹیڈ ہیڈر ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہ ہیڈر تمام جو ڈیوائسیز ہیں چاہے وہ ٹیبلٹ ہو موبائل ہو یا پی سی ہو سب کے لیے ریسپونسیو ہوں گے یعنی کہ سب میں اپنا سائز اڈجیسٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو شارٹ سا ڈیمو دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سکرین پر یہ ڈیسٹ ٹاپ کے لیے کچھ اس طرح سے ہوگا منیو اور میں اگر اس کو کسی اور ڈیوائس میں اپن کرتا ہوں یہاں سے میں سیلیکٹ ڈیوائس کر لیتا ہوں یہاں سے کسی بھی ڈیوائس میں اپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایٹی سی ون ایکس پورٹ ریٹ ہے تو اس میں اپن کیا تو موبائل میں کچھ اس طرح سے ہوگا آئی فون میں بھی اسی طرح سے ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ایک اینیمیٹڈ ایفیکٹ بھی ہے یہ ادھر سے ہیڈر منیو اس طرف آ رہا ہے رائٹ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف تو بہت ساری چیزیں بہت ساری ٹریکس ان ٹیپس آپ سیکھیں گے اس میں تو چلی کے شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے تو سب سے پہلے میں اپنا کوڈنگ ایڈیٹر اوپن کر لیتا ہوں میں سبلائم ٹیکس ٹری یوز کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے بیسیک ایک مینیو کے نام سے فولڈر کریئیٹ کیا ہوا اور اس کے اندر انڈیکس ڈاٹ ایٹی ایمل کی ایک فائل بنائی ہوئی ہے اور اس فائل میں میں نے یہاں پر تین چیزیں لی ہیں ایک تو میٹا ٹائگ ہے ویو پورٹ اور سیکنڈ جو ہے یہ ایک سیمپل سا لنک ہے جو کہ سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس کے فائل کے ساتھ میں لنک کروں گا سٹائل ڈاٹ سی ایس کی فائل ابھی کریئیٹ نہیں کی تو اور اس کے بعد فونٹ آسم کا لنک ہے فونٹ آسم کا بارے میں آپ کو پتائی ہوگا اگر نہیں پتا تو سیمپل آپ گوگل پر فونٹ آسم سی ایس ایس لکھیں اور ویو تری سکول سے آپ اس کا لنک اٹھا کر یہاں پر پیسٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں پرحال چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے ڈیکسٹاپ کے لیے ہم منیو ڈیزائن کریں گے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈیسٹاپ ہیڈر بگن اور اس کو کر دیتے ہیں کومنٹ کومنٹ پیسے یوز کرنے چاہیے تھا کہ کوڈ ریڈیبل ہو ہم خود بھی بعد میں اگر کوڈ دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے اور کوئی دوسرا یوزر دیکھے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے آسانی کے ساتھ تو ڈیسٹاپ ہیڈر یہاں پر انڈ ہوں گے اور اس کے درمیان میں ہم ڈیسٹاپ کے ہیڈر کے لیے کوڈن کریں گے یہاں پر تو سب سے پہلے ایک ڈیو لے لیتے ہیں سمپل اور اس ڈیو میں ہم یہ میں ڈیو ہوگی اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں ہیڈر نہ اور اس کے بعد یہاں پر ایک میں لے لیتا ہوں جو سائٹ کا ٹائٹل ہوگا تو اب بھی آپ میں دکھوں گا اس میں کوئی لوگو یوز کر لیتے ہیں لوگو تو نہیں یوز کیا ہوا یہاں صرف سمپل ویب سائٹ لکھا ہوا ہے تو اسی طرح سے ڈیزائن کریں گے سیم ایز ایڈیز تو اسی طرح سے یہاں پر ایک ڈیو لے لیں اور اس ڈیو میں ہم ایک ایچ ٹو میں اسی طرح میں ویب سائٹ لکھ دیتا ہوں یہ سائٹ کا ٹائٹل ہوگا یہاں پر آپ اپنی ویب سائٹ کا نام دے دیں گے اور اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہوگی وہ یو ایل ہوگا اور سب سے پہلے تو میں اس کو کاپی فائل پاتھ کر کے آپ کو ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ پی دکھاتا ہوں ہر جو کوڈ کی لائن لکھنے کے بعد میں آپ کو اس کی آؤٹ پٹ دکھاؤں گا ساتھ ساتھ تک آپ کو سمجھ بھی آئے تو یہ ابھی جس سیمپل ہم نے ایچ ٹو کا ٹائگ میں ویب سائٹ لکھا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر ان آڈڈر لسٹ میں ایک مینیو چاہیے جو کہ میں ایل آئی کے ٹائگ میں انکر کے ٹائگ میں یہاں پر سمپل لکھ دیتا ہوں ہوم اور یہاں پر میں اسی کو کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں چار سے پانچ بار ہوم کے بعد جو بیسیک ایک ویب سائٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے جو بیسیک کسی کمپنی کے لیے یا پورٹ فیلیو سائٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہوم اور اس کے بعد آپ اپنا حساب سے مینیو سیٹ کر سکتے ہیں سروسیز اور یہاں پر میں لے لیتا ہوں ٹین اور اس کے بعد یہاں پر اب آؤٹ اور ساتھ ہی یہاں پر لے لیتے ہیں کونٹیکٹ جو آئیکنز بیر آئے ہیں وہ میں لاسٹ پر لگاؤں گا اس پر ابھی ٹائم زیادہ نہیں کریں گے پہلے ہم اس کے لی آؤٹ کو سمجھیں گے ہیڈر کے تو ابھی میں یہاں پر ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ ایک پیرنٹ ڈیو لی ہے ہم نے ہیڈر کے نام سے اس کے اندر دو چائیڈ ڈیو ہیں ایک چائیڈ ڈیو ہے اور ایک یہ مطلب یہ دونوں ہی اس کے چائیڈ ہیں یو ایل بھی ہیڈر کا چائیڈ ہے اور یہ ڈیو بھی ہیڈر کا چائیڈ ہے تو ہم ہیڈر کو اگر سب سے پہلے سی ایس ایس کی فائل ہی ہم نے نہیں بنائی تو ساتھ ساتھ سی ایس ایس بھی کریں گے یہاں سے سی ایس ایس کی ایک فائل کریئیٹ کر لیتے ہیں لنک تو ہم نے دیا ہوا ہے سٹائل لیکن فائل ہم نے نہیں بنائی سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس اوکے سو فائل بنا لی ہے سب سے پہلے فائل بنانے کے بعد یہاں پر ہم مارجن اور پیڈنگ کو زیرو کر لیتے ہیں تاکہ بائل ڈیفالٹ پیج جو ہے وہ مارجن اور پیڈنگ یہ کر لیں اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہیڈر ہے ہیڈر میں جو چیزیں وہ ایک ہی لائن میں دسپلے ہوں دسپلے فلیکس کر دیں تو وہ دونوں ایک ہی لائن میں آ جائیں گے یہ اور یہ ایک ہی لائن میں آ جائیں گے یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں آگے بلکل اور اب اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ یہ بلکل ساتھ چپکی ہوئے ہیں تو مجھے ویب سائٹ یہاں پر چاہیئے اور منیو یہاں پر رائٹ سائٹ پر تو اس کے لیے میں کیا کروں گا دسپلے فلیکس تو میں نے کر دیا ایک لائن اب میں اس کو جسٹیفائی کونٹینٹ کیا کر دوں سپیس بیٹوین کر دیں یا سپیس اراؤنڈ کر دیتا ہوں تاکہ لیفٹ و رائٹ سے تھوڑی تھوڑی سپیس لیں یہ دونوں تو یہ دیکھیں رائٹ سائٹ سے بھی اور لیفٹ سے بھی سپیس لے رہے ہیں سپیس اراؤنڈ کر کے اب جیسے یہ میں نے پیرنٹ جو تھی اس کو میں نے دسپلے فلیکس کیا تو یہ اندر دو ٹیگ تھے دونوں ایک ہی لائن میں دسپلے ہوگے اب یو ایل کے اندر جتنے لائی ہیں میں ان کو بھی اگر دسپلے فلیکس کر دوں تو یہ ایک ہی لائن میں آ جائیں گے تو کیسے یہاں پر سب سے پہلے تو یو ایل میں میں کوئی آئی ڈی دے دیتا ہوں اس کو مینیو اور مینیو کو یہاں پر دسپلے فلیکس کر دیں گے تو سب لائی ایک ہی لائن میں آ جائیں گے میں نیو اور اس کو میں ڈسپلی کیا کر دیتا ہوں فلیکس تو ابھی آپ دیکھیں گے ایک ہی لائن میں آگے اور بہت ہی چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم اس میں دیں گے تھوڑی سی پیڈنگ دے دیں گے جو لائی ہیں ان کے درمیان تھوڑی پیڈنگ ہو تاکہ وہ دور دور ہوں تھوڑے صحیح نظر آئیں لائی کو میں دے دیتا ہوں پیڈنگ اور پیڈنگ میں ٹاپ سے تو نہیں دیتا پیڈنگ رائٹ اور لیفٹ سے ہم صرف دیں گے اور ففٹین پکزل رائٹ سے اور اتنا ہی لیفٹ سائٹ سے بھی ہم ففٹین پکزل دے دیتے ہیں یہاں پر ایسے دے دیتے ہیں اور یہ جو لسٹ ٹائل کے وجہ سے بلٹ سے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہے تو اس کے لئے لسٹ ٹائل لسٹ ٹائل نن کر دیتے ہیں اس کو اور یہ ریموو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے جو انکر ٹائل کے وجہ سے آ رہے انڈر لائن اس کو بھی ریموو کرنا ہے تو جنہیں کہ ٹیکس کی ڈیکوریشن کو ہم نے ختم کرنا ہے تو نن تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں نے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے دینا ہے اور بیک گراؤنڈ کلر کس کو دیں گے ہیڈر کو دیں گے ہیڈر کو بیک گراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں میں جو وہ کلر میں نے یوز کیا تھا ڈیمو میں آپ کو دکھایا تھا وہ نیوی کلر تھا تو ویسا ہی میں بالکل بنوں گا تو یہ نیوی کلر دے دیا اور یہ جو ابھی نظر نہیں آ رہا تو میں سب کو وائٹ کر دیتا ہوں کلر جو ہیڈر کے اندر ہے اس کو بھی کلر اس کا کلر بھی کیا ہو ہیش ایف 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 یہ وائٹ کلر کا کوڈ ہوتا ہے اور مینیو کے اندر جو چیزیں ہیں ایل آئی مطلب کہ اے جو ہیں ان کے اندر ان کا کلر بھی ہیش ایف 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 ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت کی چپکیوں میں یہاں پر یہ تو میں اس کو پیڈنگ دے دیتا ہوں پورے ہیڈر کو پورے ہیڈر کو پیڈنگ دے دیتے ہیں ہم ٹونٹی پکزل اور دوسرا یہ کہ آلائن آئٹمز کو بھی سینٹر میں کر دیں تاکہ وہ ورٹیکلی بھی سینٹر میں ہوں اس طرح سے بلکل ٹھیک ہو گیا یہ اور اس کے ساتھ ہم نے جو باڈی ہے اس کو آپ چاہیں تو گوگل فنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سیمپل جو ایٹی ایمیل کا فنٹ ہوتا ہے فنٹ فیملی ایریل میں اس کو یوز کروں گا ایریل اور ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ڈیزائن کرنا ہے موبائل کے لیے جو آئیکنز ہیں وہ میں لگا دوں لگا دیتے ہیں آئیکنز بھی ابھی ہی یہاں پر آئیکنز لگا دیتے ہیں تو آئیکن کا میں نے لنک اوپر لیا ہوگا ہے تو میں سیمپل اس طرح سیلیکٹ کر کے آئیکا ٹیگ میں نے لے لیا اور اس کے اندر میں کلاس دے دیتا ہوں ایف ایف ای ایچو ایمی ہوم اب ہوم تو فرسٹ کے لیے ہے سیکنڈ سروسیز کا کر رہے ہیں تو سروسیز کے لیے وہاں پر میں نے یوز کیا تھا گیر اور ٹیم کے لیے یوزر اور اباؤٹ کے لیے انفو اور کونٹیکٹ انفو سرکل جو یہ آر سی ایلی اور یہاں پر کونٹیکٹ کی جگہ فون اوکے سو دیکھتے ہیں اوکے بلکل ویسا ہی نظر آرہا ہے تو چلیں یہ تو دیکھتے ہیں ڈیسکٹاپ کے لیے اور اب ہم بنائیں گے موبائل کے لیے تو انسپیکٹ کرتے ہیں اس کو اور یہاں پر ابھی موبائل میں دیکھیں بلکل بھی صحیح نظر نہیں آرہے اگر میں اس کو ریسپونسیو دکھاؤں آپ کو پہلے میں یہاں سے ریسیٹ کر لیتا ہوں اس کو سیٹنگ ریسیٹ ہو جائیں اور یہاں سے اب دیکھیں یہ ریسپونسیو نہیں اب یہاں پر یہ ٹھیک ہے مطلب کہ ٹیبلٹ میں بھی یہ ٹھیک ہے اور دیکھ ٹھیک ہے لیکن موبائل ویو میں یہ ٹھیک نہیں میں چاہتا ہوں کہ جو ہی سیون سکس سیون پکزل سے کم ہو تو وہ موبائل ویو میں آ جانا چاہیے سیون سکس سیون سے نیچے تو چلیے یہاں پر موبائل میں اپن کر لیتا ہوں میں گلیکسی ایس فائف میں یہاں پر اور یہاں پر اپن کریں گے میں ساتھ ساتھ ایک نیو ٹیب میں بھی اپن کر لیتا ہوں تک وہاں پر بھی دکھا سکوں اور یہاں پر بھی دونوں جگہ پر یہاں پر بھی تو چلیے یہاں پر اب جب موبائل ویو میں آئے تو دیسٹ ٹاپ کا ہیڈر نظر نہ آئے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میڈیا کیوریز کا یوز کریں گے دیچے کر دیتا ہوں تک آپ کو صحیح نظر آئے اور یہاں پر میڈیا کیوریز کا یوز کریں گے میڈیا اور میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میکس ویٹ ہو یا مین ویٹ کر لیتے ہیں مین ویٹ سیون سکس ایٹ پکزل ہو جو ہی سیون سکس کر کتنے تک سیون سکس ایٹ تک جو ہیڈر ہو وہ نن نظر آئے دسپلے اس کو کر دیتے ہیں نن جو ہی وہ سیون سکس ایٹ سے انکریز ہو تب وہ نظر آئے یعنی کہ دیکس ٹاپ پر نظر آئے اور موبائل پر نظر نہ آئے ابھی اس کو ریفرش کرتا پیسٹ کر لیتا ہوں یہ جو ڈیکس ٹاپ کے لیے ہم نے ہیڈر ڈیزائن کی ہیں میں اسی کو کپی کروں گا اور اسی کو نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اور جسٹ جو ہیڈر ہے جو کلاس ویڈی بغیرہ دیو یس ڈیزائن کے لیے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایم بی موبائل تو اب میں چاہتا ہوں کہ موبائل میں یہاں پر ویب سائٹ لکھا ہو یہاں پر وہ جو میں نے ایک ٹوگل آئیکن ہوتی ہے یہاں پر جو تین بارز ہوتی ہی ہوریزنٹل وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو لیکن اس سے پہلے میں سیمپل اسی طرح دیزائن کروں کر لیتا ہوں سیمپل مینیو کا مینیو وہاں پر لکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے بعد یہاں پر ایک تو ایٹ ٹوو میں ویب سائٹ لکھا آ رہا ہے اور بلکہ میں اس ڈیو کو بھی یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور ایک میر ڈیو بنا لیتے یہاں پر اور اس کے اندر اس ڈیو کو پیسٹ کر دیتا ہوں جب میں نے کٹ کی تھی ایک ڈیو میں ویب سائٹ ہوگا اور دوسری ڈیو میں جو ہے وہ سپین کے ٹیگ میں وہ آئیکن لے ہی لیتے ہیں یہاں پر تو بہت شارٹ کوڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہاں وہ آئیکن آجائے گی ڈسپلے ہو جائے گی یہاں پر ابھی آپ کو میری فریش کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پر ویب سائٹ کے نیچے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے تو لیکن میں فونٹ آسم کا میں لنک وہاں پر ڈالا ہو ہے تو میں فونٹ آسم کا ہی یوز کروں گا اور یہاں پر سیمپل میں آئی کا ہی یوز کروں گا فونٹ آسم آئیکنز کا یہاں پر کلاس لیتا ہوں اور ایف 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 اگر لکھیں تو وہ ڈسپلے ہوں گی ویسے ہی تب بھی وہ ڈسپلے ویب سائٹ کے نیچے ہو رہی ہے تو دو طریقے آپ اس طرح لیں یا دوسری طرح شارٹ کوٹ کے مدد سے تو اب یہ میں لے لیا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ویب سائٹ اور یہ جو ٹوگلر آئیکن ہے یہ لائن میں آجائے تو اسی طرح میں پیرن ڈیو ہے اس کے اندر دو چائیل ڈیو ہیں پیرن ڈیو کو اگر سیمپل میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ٹاپ بار ٹاپ بار آئی ڈی دی اس کو اور اس کو کپی کر لیں اور سی ایس ایس میں جا کر یہاں پر میں میڈیا کیوریز کو نیچے کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو ڈسپلی فلیکس کر دوں گا دسپلی ایک لیٹ پہ رہے گا اور ایک رائٹ پہ چلا جائے گا اس طرح یہ دیکھیں اور بالکل بھی ان میں سپیس نہیں آری سپیس ہم بعد میں دیں گے تو اب یہ تو ہو گیا ویب سائیڈ اور مینیو یہاں پہ آرہا ہے اس کو بھی ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے اب یہ کرتے ہم کہ پہلے تو یہ جو ایم بی ہیڈر ہے اس کو ہم کوئی بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں کلر تو آتے ہیں یہاں پر اور میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں تک کہ آپ کو صحیح نظر آئے اور ایم بی ہیڈر جو ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نیوی کلر کا ہی ہو اوکے سو جو نیب بار جو ٹاپ بار لی یہ جو اوپر اس میں اب تو میں پہلے ریفرش کرتا ہوں اس طرح سے یہ آرہا اور اب میں ٹاپ بار کو یہاں سے پیڈنگ دے دیتا ہوں پیڈنگ ٹونٹی پکسل تو یہ اس طرح سے پیڈنگ آگئی ہے اور دوسرا یہ کلر جو ہے وائٹ کلر میں ہو کلر بھی وائٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہاں پر اور اب جو مینیو ہے اس کو ڈیزائن کر لیں گے تو مینیو کس میں ہے ایم بی مینیو تو مینیو کو یو ایل کو ہم ہم نے ایک لائن میں کر دیا تھا یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر ہمیں چاہیئے تو یہاں پر لائی اور سب سے پہلے تو لائی میں نے لس ٹائل ختم کرنا ہے لس ٹائل جو جو وہ نن ہو جائے اور اس کے بعد جو پیڈنگ ہو جو لائی میں پیڈنگ ہو ٹاپ سے ہوں فیفٹین پیگزل اور رائٹ سائٹ سے بھی فیفٹین پیگزل دے دیتے ہیں یا رین دیتے ہیں فیفٹین پیگزل کو باقی زیرو کر دیتے ہیں اور باٹم سے فیفٹین پیگزل دے دیتے ہیں اور لیفٹ سائٹ سے زیرو اور دوسرا یہ کلر بھی چین کر لیتے ہیں تاک وہ صحیح نظر آئے ابھی وہ بلو پہ بلو کلر کا انکٹ ہے تو وہ نظر نہیں آرہا تو اس کے لیے میں کلر دے دیتا ہوں ہیش ایف اور ایک کام اور کریں کہ لائی کے نیچے جو ہو ایک بارڈر سی بی ہو بارڈر باٹم پر باٹم پر ون پکزل اور سولی اس کا کلر کورڈ میں لکھ دیتا ہوں بی بی اور گری کلر لکھ دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کو کرتے ہیں ری فریش اور یہ دیکھیں اب صحیح ہو گیا یہ اور اب یہ جو بلکل چپکا ہوا اس کے ساتھ اس کو بھی پیڈنگ دے دیں گے ہم ٹوانٹی پکزل جو مبی مینیو ہے اس کو پیڈنگ دے دیتے ہیں ٹوانٹی پکزل تو اس کو کپی کیا اور یہاں پر ہی پیسٹ کر کے اس کو میں پیڈنگ ٹوانٹی پکزل دے دوں گا اس طرح سے تو اب بھی یہ تقریبا ٹھیک ہو چک ہے لیکن اس کی نیچے لائن آرہی ہے تو لائن کو ختم کرنا ہے اور یہاں پر جو نیچے باٹم پر لائن آرہی ہے اس کو ٹیکس ڈیکوریشن ہم کیا کریں گے نن ٹیکس ڈیکوریشن اس کو کر دیں نن تو وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا جو اس کا فنٹ سائز تھوڑا انکریز کر لیتے ہم فنٹ سائز جو رکھ لیتے ہیں ون پوئنٹ میں رکھ لیتا ہوں فائف آری ایم تو چیک کرتے زیادہ بڑا آگ گیا ون پوئنٹ فائف آری ایم ون پوئنٹ ٹھیک ہے ون پوئنٹ ٹو اس طرح سے تو ابھی یہ ٹھیک ہے اور اس کا بھی جو سائز انکریز کر لیتے جو یہ ٹوگل آئیکن ہے اس کا بھی انکریز کر لیتے ہیں اور اس کے وہ سارے طریقے یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ میں ایم یہاں پر بی ایم اور ال جی یوز کر لوں تب بھی بڑا ہو جائے گا اس طرح اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ رکھ نہ چاہتے ہیں تو ایم نہیں ہوگا یہ یہ پہ اس کو اس طرح رہنے دیں بلکہ میں اس کو ایک آئی ڈی دوں گا یہاں پر اور اس آئی ڈی میں یہ ہوگا شو کے لیے مطلب اس پر کلک کریں گے تو شو ہوگا منیو اور اسی کے نیچے ایک اور بھی ہمیں چاہیے اسی طرح سپین جس پہ ہم کلک کریں واپس کراس کا بٹن ہو اور میں اس کو آئی ڈی دیتا ہوں ہائیڈ لکھ دیتا ہوں آپ جو مرضی دیں آئی ڈی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں فونٹ آسم کی جگہ یہاں پر اس شارٹ کوڈ ہے کراس کے لیے کراس پر چھوٹا سا آرہ کراس لیکن دونوں کا سائز ہم انکریز کرتے ہیں پہلے شو آئی ڈی جو دی ہے ہم نے اس کو شو اور اس کا کلر جو ہو وہ سوری فنٹ سائز جو ہو زیادہ کرنا ہم نے اٹ لیسٹ 1.2 آری ایم ٹھیک ہے اور دیکھتے کرتے ہیں اس کو پہلے یہ ٹھیک ہے یا نہیں بلکل بھی نہیں ٹھیک 1.5 کرتے ہیں اس کو ہاں اب ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ہائٹ ہوگا جس سے اس کو آئی ڈی بھی ہم نے ہائٹ دی ہے تو اس کا فنٹ سائز بھی زیادہ کریں گے اور اس کو 1. پوائنٹ سوری وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو 2 ری دے کر دیکھتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہے یہ لیکن یہ ایک ہی ٹائم میں دونوں دسپلی نہیں ہونے چاہیے اب بھی تو کون سا دسپلی ہونا چاہیے کراس والا لیکن اب جو ہائٹ والا ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ دسپلی نان کر دیتا ہوں دسپلی ہائٹ والے کو نان کر دیا مطلب کہ وہ نظر نہ آئے تو اب اس پر کلک کروں تو یہ شو نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اس پر کلک کروں تو یہ شو تو اون کلک پر ہوگا تو یہ یہ ہم نے تھوڑی سی جاوا سکرپ کا یوز کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں جاوا سکرپ کے لئے فائل نہ لیتا ہوں لیکن اگر آپ پتا ہے جاوا سکرپ کے بارے میں کلک کروں تو منیو شو تو یہاں پر آن کلک لگا دیتے ہیں اس پر آن کلک میں میں یہاں پر کوئی بھی فنکشن یہاں پہ ہوتا ہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے آن کلک کے اندر جو دو کوڑس ہیں وہاں پر لیکن یہاں پر انڈر سکور کر لیتے ہیں اور یہ فنکشن ہے یعنی کہ آن کلک جب میں کروں گا اس پر کلک کروں گا جو تین بارز ہیں ان پر تو یہ فنکشن کال ہوگا یہ فنکشن شو منیو اور اس فنکشن میں کیا ہونا چاہیے وہ ہم یہاں پر جی ایس میں بنائیں گے جب آن پورا ایک ڈاکومنٹ ہی ہے یہ پورا جو پیج ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اب اس ڈاکومنٹ میں میں کس کو ٹارگٹ کرنا ہے منیو کو ٹارگٹ کرنا ہے اس منیو کو کلک کرنے پر یہ مطلب ڈسپلی ہو تو میں اس منیو کو ٹارگٹ کروں گا منیو کو کیسے ٹارگٹ کروں گا یہ پر میں کیوری بہت سارے طریقے میں کیوری سیلیکٹر ہی یوز کرتا ہوں زیادہ کیوری سیلیکٹر کیوری سیلیکٹر کیا ہے یہ ایک فنکشن ہے اور اس کے اندر یہاں پر ہم جس کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ پر اگر منیو کو ٹارگٹ کرنا تو ظاہر کو وہاں پر یوز کروں گا یہاں پر اب آئی ڈی ہے تو آئی ڈی کے ساتھ کیا لکھنا پڑے گا ہیش اور بس میں اس کو یہاں پر کام دے کے اور اس کو ایک ویری بل میں سٹور کر لیتا ہوں اب آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہو اگر آپ کچھ میں اب یوز کر سکتا ہوں میں چاہوں کہ جب بھی اس بٹن پر میں کلک کروں بائی ڈی فال تو میں اس کو ہائیڈ کر لیتا ہوں اب بی مینیو کو جا کر سی ایس ایس کی مدد سے دیس پلی نن کر دیتا ہوں یہاں پر تاکہ وہ نظر ہی آئے بائی فنکشن رن ہو اس فنکشن میں کیا ہو کہ اب اے کیا ہے اے مطلب کہ اے میں سٹور ہو چکا ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے اب یہاں پر جوا سکریپٹ میں بھی ہم سی ایس ایس کر سکتے ہیں کیسے کروں گا میں اب اے مطلب یہ ایک سلیکٹر ہی ہے سمجھ سے کیا ہو جائے بلاک ہو جائے بلاک ہو گا تو وہ نظر آئے گا دس پلی دا پر سٹائل ڈیس پلی اور ایک پر میں اس کو کیا کر دیتا ہوں بلاک تو بلاک کرنے سے وہ نظر آئے گا یعنی بائی ڈیفالٹ وہ ہائیڈ ہے لیکن جب میں اس پر لیا اور اس میں ہیش ایم بی منیو لے لیا یہ تو ٹھیک ہے ای ڈا سٹائل ڈا ڈسپلی اکو بلاک لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر اس کو لنک ہی نہیں کیا کام کیسے کرے گی فائد ایچ ٹی ایمیل کو جواس سکرپٹ لنک بھی کرنا ہے جیسے css کو کرتے ہی جوا سکرپٹ کو بھی کریں گے تو menu dot js اب تو لنک بن چکا ہے اب تو ہونا چاہیے چلنا چاہیے یہ دیکھیں اس پر کلک کرنے پر یہ ڈسپلی ہو رہا ہے لیکن یہ جو میں نے شروع میں ڈیون کہ تھا وہ پوری سکرین کو کور کر رہا تھا تو مطلب کہ جب menu ڈسپلی ہو تاب کچھ ڈسپلی نہ ہو جب اس پر کلک کرے کراس آجائے یہاں پر کراس پر کلک کرے تو ہائیڈ ہو ادروائز یہ پوری سکرین کو کور کرنا چاہیے تو پوری سکرین کے لیے میں کیا کروں گا اسے اس کو ویٹھ ہو جائے تو اب میں کس کو ٹارگٹ کروں گا یہاں پر ہیڈر کدھر ہے یہاں پر یہ ہیڈر ہے ایم بی ہیڈر تو میں اس کو ٹارگٹ کروں گا جہاں جی ایس میں تو اسی طرح اسی لائن کو بار بار میں کافی پیسٹ کر کر اسی لائن کو اسی لائن کو نیچے پیسٹ کیا ویریابل چینج کر دیں ایک جیسے ویریابل نہ بنائیں کو ا دیا تھا اس کو بی دے دیں اب کیوری سلیکٹ میں پہلے تو منیو کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا اب بلکہ اس میں ہے بی میں اور خائٹ اس کو دینی ہے کتنی پوری ہنڈرٹ وی ایچ مطلب کہ ورٹیکل ہائٹ جو ہے وہ پوری جتنی ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کے حساب سے پوری ویٹ کور کر لیں نیچے تک اگر کلک کرتے ہیں اس پر دیکھیں پوری ویٹ لیر ہے سمپل ایک پیراگراف پیسٹ کر دیتا ہوں ابھی تو ایسے پیراگراف یہ دسپلی کرنے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر پیسٹ کر لیا پیراگراف ابھی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ پیراگراف یہاں پر آرہا ہے اسی طرح سائٹ میں آپ کچھ نہ کچھ ہوگا یہاں پیس سلائیڈر ہوگی اور چیزیں کونٹینٹ ہوگا جب اس پہ کلک کریں دیکھیں لیکن جب اس پہ میں دوبارہ کلک کروں گا یہاں پر کراس کٹن بنا لیتے یہ جو کٹن ہے یہ ہائیڈ بھی ہو جانا چاہیے یہاں پر بٹن کیا ہو اسی طرح ویریابل لے لیتے ہیں اب بٹن کو ٹارگٹ کروں گا جس چیز کو اب ہر چیز کو یہاں پر آن کلک پر تارگٹ کر سکتے ہیں میں کس کو ٹارگٹ کروں گا جب یہ بٹن ہے یہ میں ہائیڈ کرنا ہے کون سا یہ شو والا جس پہ میں کلک کر رہا ہوں اسی بٹن کو ہائیڈ کرنا ہے اس کو آئیڈ کیا دی ہو یہ شو تم اس شو آئیڈ کو یہاں پر لکھ کر اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں ہیش شو اور یہاں پر بی کی جگہ سی لکھ دیں گے سی ویری یہاں پر بھی سی لے لیا اور اب یہاں پر کیا کریں گے اس نن کر دیا تو اس سے وہ دسپلے نہیں ہوگا جب اس پر کلک کر رہے ہیں تو شو ہو رہے ہیں لیکن وہ بٹن خود ہائیڈ ہو گیا ہے اور اب یہ ہائیڈ تو ہو چکا ہے اب یہاں پر سی ایس میں ہم نے جو ہائیڈ والا بٹن تھا اس کو دسپلے نن کیا ہو ہے بلاغ کر دیں گے تک اس کی جگہ وہ شو ہو جائیں اب کس کو ٹارگر کر رہے ہیں دیکھیں بلکل ایک ہی لائن ہے اس کو بار بار کافی پیسٹ کر کر رہے ہیں اب سی کی جگہ یہاں پر دی اور یہاں پر دی اگر آپ کو جاؤ سکر نہیں بھی آتی تو پھر بھی آپ یہ سمجھ جائیں گے بار بار ایک ہی سٹیٹ میں میں یوز کر رہا ہوں اب شو کی جگہ کس کو ٹارگر کر کر ہے ہائیڈ کو اور ہائیڈ کیا ہے ہائیڈ وہ جو کراس والا بٹن ہے وہ دسپلی اس کو نانگ کیا ہو ہے ہم نے سی ایس میں اور کیا کرنا ہے ہم نے اس پہ جب کلک کرے تو پھر سے ہائیڈ ہو جائے یہ ہائیڈ ہو جائے اور واپس اس جگہ کراس کی جگہ دوسرا بٹن ہو جائے مطلب کہ اس کے سب کچھ اپوزٹ ہو تو اسی طرح جیسے یہ کیا ہے یہ پر بھی اون کلک جو تھا اس کلک کرنے سے کوئی دوسرے سپین میں یہ ایڈ تاریٹ جو این پرسنٹ ٹائمز کی وجہ سے وہ کراس چھو رہے تو اس ٹیگ کے اندر ہم نے اون کلک لگانا ہے اور یہ پر لکھ دیتے ہیں ہائیڈ منیو ہائیڈ ہو جائے مطلب یہ فنکشن کالون چاہی یہ ہائیڈ منیو فنکشن ہم نے بنائی نہیں لیکن چونکہ فنکشن یہی ہوگا اس کی اپوزیٹ ہم نے کرنا ہے اس ہی فنکشن کو کپی بیسٹ کریں اس ہی کو یوز کریں صرف اس کے اپوزیٹ ہر چیز ہائیڈ ہائیڈ ڈاکومنٹ 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 کر دیں گے مطلب کہ وہ نہیں ہوگی اور جو شو کا بٹن ہم نے ڈسپلی نون کیا تھا اس کو واپس بلا کرتے ہیں تاکہ وہ شو اور جو لاز پر بلا کیا تھا ہائیڈ والا بٹن اس کو واپس نون کر دیتے ہیں مطلب اس کو اپوزیٹ ہونا چاہیئے تو یہ پر دیکھتے ہیں کلک کیا تو ڈسپلی جب کلک کیا تو ہائیڈ یہ دیکھیں اور اگر میں سکرول کروں تو یہ دیکھیں سکرول کرنے پر وہ نیچے ٹیکسٹ شور ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیئے بلکل یہ جب میری ڈسپلی ہو تو نیچے کچھ ڈسپلی نہ ہو پوری سکرین کو کور کر لیں اور جب اس طرح کریں تب ہی وہ نظر آئے کنٹینٹ تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کو پوزیشن ہے وہ فکسٹ کر دیں پوزیشن فکسٹ کہاں پر ہوگی یہ جو ہینڈرڈ وی ایچ ہے یہ ہی اسی کو کافی کر کے جب ہینڈرڈ وی ایچ ہو جائے ہائیڈ فکسٹ وہ فکسٹ ہو جائے اب وہ نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اور نیچے کچھ ڈسپلی نہیں ہو ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو نیویگیشن جو بار تھی وہ ہاف ہو گئی ہے تو اب یہ جو اس طرح سے نظر نہیں ہونی جائی ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ پر جو پوزیشن فکسٹ کی ہوئی ہے اس پوزیشن کو یہ پر واپس بائی ڈیفائل جو کیا سٹیٹی ہوتی ہے جب یہ انسیٹ کر رہے ہیں ہائیٹ تو وہ پر یہ ہی پوزیشن جو وہ واپس فکس سے سٹیٹی ہو جائے سو سیو کرتے ہیں اور پھر سے ریفرش کرتے ہیں اس پہ کلک کیا تو یہ آرہا ہے اس پہ کلک کیا تو ہائیڈ ہو رہا ہے لیکن کلک کرنے پر یہ جو پرابلم آرہی ہے اس کو اب سالو کر دیں اس کو کیسے سالو کریں گے چلیں دیکھتے اچھا اس کے لیے ورث جو ہیڈر ہے اس کو ورث ہم نے ہیڈر پرسنٹ نہیں دی اس وجہ سے یہ ایسا آرہ ہے جا کر یہاں پر موبائل ہیڈر تھے اس کو ہم ہیڈر پرسنٹ کریں گے یہاں پر ایم بی ہیڈر جو ہیں اس کو ورث پوری سو پرسنٹ کام جو تھا ہمارا وہ تو ہو جک ہے لیکن ایک چیز رہ گئی ہے جو ہم نے ایمیٹیڈ ایفیکٹ لگیا تھا اس پر کلک کرنے پر جب کلک کریں تو یہاں سے رائٹ سے لیف سائیڈ کی طرف یہ سکرول اکتا ہوا منیو آئے وہ کیسے آئے گا سمپل سا ہم نے جان سکرپ کام یہ تھا بس کر لیا ہم نے اب سی ایس کر لیتے تھوڑی سی ایفیکٹ کو اجیو کرنے کے لیے منیو کی تو جو منیو تھا ایم بی منیو یہاں پر ایک ہم انیمیشن لگا دیتے ہیں انیمیشن ہم یہاں پر اس کا نام رکھ لیتا ہوں منیو منیو سی آر او سکرول اس کی جگہ میں یہاں پر سی منیو لکھ دیتے ہیں اور کتنے سیکنڈ چلنا چاہیے وہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں ہو جانا چاہیے ابھی میں زیادہ رکھ لیتا ہوں انیمیشن جو منیو نام اس کا اور 2 سیکنڈ ہم نے وہ رکھی ہے اور چلیں اب انیمیشن یہاں پر میں نیچے لگا دیتا ہوں اس جگہ پر تو میں دیکھوں گا یہاں پر ایڈتا ریٹ کی فریمز اور یہاں پر یوز کریں گے منیو اور اس کے اندر یہاں پر زیرو پرسنٹ پر یہاں پر زیرو ہم لکھتے دیتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ٹرانسلیٹ میں وائی کر لیتا ہوں اور ہنڈر پر سنٹ اب ٹرانسلیٹ وائی کیا ہے اس کے بارے بتاتا ہوں پہلے یہ کر لیں سو پر سنٹ اور جب یہ سو پر پہ 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 جائے تو یہ ہو جائے زیرو پر سنٹ ہوا یا نہیں لیکن وہ نیچے سے اوپر آ رہے تو وائی ایکسیز یہی ہوتا ہے اس طرح ورٹیکل میں اب میں اگر اس کو منس کر دوں یہ اوپر سے نیچے آئے گا پہلے یہ نیچے سے اوپر جا رہا تھا اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو اوپر سے نیچے پرسنٹ اب کیسے آئے گا آئے گا ایکس ایکسیز پر رہی لیکن وہ لیفٹ سے رائیڈ کی طرف آ رہا ہے تو رائیڈ سے لیفٹ کی طرف چاہیے تو ہندر پرسنٹ پازیٹیو میں دے دیں اس طرح یہ بہت سلو آ رہا ہے چونکہ ہم نے وہاں پر ٹو سیکنڈ دیا تھا ٹائن ٹو سیکنڈ میں وہ ہو رہا ہے انیمیشن ٹو سیکنڈ میں تو آپ یہاں پر میلی سیکنڈ میں بھی دے سکتے ہیں اور میں سیکنڈ میں دے دیتا ہوں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پر یہ اب ہم نوٹ کریں کہ یہاں پر دیکھٹاپ پر جائیں تو یہ دیکھیں دونوں منیو اب دیسپلی ہو رہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دیسپلی نہ ہو یہ جو یوز کیا تھا ہم نے میڈیا کیوری اس کو نیچے کر دیا تھا اس کو واپس اوپر کرتے اور یہاں پر ایک اور میڈیا کیوری لگا دیتے اسی طرح اسی کو کاپی کر اسی 8 سے اوپر جب ہو تو موبائل والا جو میڈیو ہے اس کو کیا دیا تھا می ایم بی می ایم بی ہیڈر وہ ڈسپلی نام ہو جائے تو وہ مطلب کہ 768 یہاں پر 767 کر دیتے ہیں یہاں پر 767 سے نیچے ڈیسک ٹاب والا میڈیو ہائیڈ ہو جائے اور 768 سے اوپر موبائل والا میڈیو ہائیڈ ہو جائے تو چلیں اوکے سو یہ جو نیچے کونٹینٹ لکھا ہے اس کو بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں جا پر دیتے ہیں اس کو تو یہاں پر ظاہر ہے میڈیو تو ہو گئی نا ویب سائیڈ میں نیچے میڈیو کی نیچے کچھ نکچ تو چلیں اب ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہ ہم نے ایسے ایچیو کیا یا نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آرہا ہے موبائل میں یہ دیکھیں بالکل زبردست زبردست دیکھیں ایک چیز آپ نے نوڑ کی ہوگی یہ ابھی کرسر جو ہے میرا پوائنٹر نہیں آرہا تو جب کلک کرنے پر پوائنٹر سا آنا چاہیے تو وہ اس کے لیے آپ تھوڑی بہت جو غلطیاں ہوئی ہوں گی سی ایسے کی آپ مزید اس میں امپروومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی جو شو اور ہائیڈ والے بٹن ہیں وہاں پوائنٹر دسپلی ہونا چاہیے تو شو اور ہائیڈ والا یہ ہے تو کرسر کیا ہونا چاہیے پوائنٹر اس پر بھی اور اس پر بھی کرسر جو ہے وہ پوائنٹر ہونا چاہیے پوائنٹر یوگا تو اس طرح یہ تو ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں یہاں پر پھر چیک کرتے ہیں اس کو یہاں پر اس پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر کلک نہیں رکھا ہوا لیکن اس پر کلک کریں گے تو ظاہر ہے ہوم پہ جس چیز کا لنک دیا ہو اس پر جائیں گے سرپسیز پہ جس چیز کا لنک دیا گا اس پر جس پر جائیں گے اور اب بھی تو کیونکہ اگر انکر ٹیک دیا ہو اور اس میں کوئی اپنی اڈریس نہ دیا تو وہ بائی ڈیفال ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی وزید ویڈیو دیکھنے کے لئے مادو ٹیک کو سبسکرائب کر دیں تب تک اللہ نے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک